السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاج علی بخیر ہوں گے آج ہم پھر محبت کا ایک عجیب و غریب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ تعویز جس کے پاس ہوگا اس سے ہر کوئی محبت کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو یہ تعویز ایسا تعویز ہے کہ یہ تعویز جس کے بھی پاس ہوگا اس سے ہر کوئی محبت کرے گا یعنی جو بھی اس کو دیکھے گا اس سے محبت کرے گا اس سے پیار سے پیش آئے گا اس کے دل میں سامنے والے کی محبت پیدا ہو جائے گی اس تعویز کے ذریعے سے آپ ہر دل عزیز ہو سکتے ہیں سبی کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا اگر آپ کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں آپ سے لوگ دور بھاگتے ہیں آپ کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں سماج میں معاشرے میں تو اس وظیفے کے بعد اس تعویز کے بعد سے ہر کوئی آپ کو اچھا سمجھنے لگے گا ہر کوئی آپ کو پسند کرنے لگے گا یہاں تک کہ بے پناہ محبت لوگوں کے دلوں میں ہو جائے گی اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس آپ کو یہ تعویز اپنے پاس رکھنا ہے اس تعویز کو رکھنے کے لئے کچھ شرطیں ہیں کچھ ضروری چیزیں ہیں اس تعویز کو بنانے کے لئے اگر آپ سبی کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرنے لگے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی آپ کو دیکھتے ہی پسند کرنے لگے تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے میں بنے رہیے ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والے ہیں اس وظیفے کے ذریعے سے جو بھی دیکھے گا آپ سے والہانہ محبت کرنے لگے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے اس عمل کو کس طریقے سے انجام دینا ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس کے لئے ایک سادھے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور بہتر ہے کہ آپ اسے زافران سے لکھیں اگر زافران نہ ملے تو کوئی زافرانی کلر مثلاً ایلو اورنج یا زافرانی کلر کوئی لے لیں کوئی پن لے لیں اس سے آپ اسے نقش کو بنا سکتے ہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم پاک صاف ہو کر کے آپ کو بنانا ہے حالت نجاست میں اس کو نہیں بنانا ہے اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے بیٹھ جانا ہے اور اس طریقے سے بنانا ہے لگی رکھا ہے جنئی ہے اس طریقے سے باکس بنا لینا ہے باکس بنانے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے چار پانچ دو نو ایک چار پانچ دو نو ایک ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ لکھا ہوا ہے مردود یہ آپ کو مردود لکھنا ہے یہ مردود لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس طاویس کو فولڈ کر لینا ہے کچھ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو اس کو بنانا ہے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر سے آپ ٹیپ وگرہ بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو موم جامع کر لیں کوئی مشکل نہیں صرف تعویز ہی بنانا یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں بنانی ہے تعویز بنا گے فولڈ کر کے ٹیپ وگرہ لگا لیں اس کے بعد میں اس تعویز کو آپ اپنے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں بازوں میں بھی پہن سکتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی پرس وگرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے مرد اور دونوں کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی کے لیے بھی خاص طور سے جس کے پاس اگر آپ کوئی کام نکلوانے جا رہے ہیں تو اس کے پاس جانا ہو تو یہ تعویز آپ اپنے پاس رکھ کر کے جائیں آپ کا کام بن جائے گا سامنے والا آپ کو پسند کرنے لگے گا کوئی ڈیل ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی کسی بھی طریقے کا معاملہ آپ کو کرنا ہو تو یہ تعویز اپنے ساتھ رکھیں اور پھر بات کریں پھر دیکھیں کس طریقے سے آپ کے اوپر سامنے والا آپ مہربان ہوتا ہے یہ تھا مختصر سامل کوئی اور مسئلہ ہو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لے اجازت دیں نئے ہندے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ